پھر پھون کیا ہے کہتے ہیں تم بچے کو لے کے آؤ امی کوئی پتہ نہیں تھا کون پولیس مرے کون نہیں مرے ہم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہتے ہیں اس کو تم لے کے آؤ ہم اس سے ذرا پوچھ گچھ کریں گے مجھے میرا بیٹا کہتے ہیں آؤ امی جائیں اگر کوئی قتل کرتے ہیں وہ تھانے خود جاتا ہے تم لوگ بتائیں وہ جا سکتا ہے تھانے کہتے ہیں آؤ امی ہم جائیں ہم ادھر چلے گئے ہیں تو انہوں نے سارا بیانشان لکھ لیا ہے کہتے ہیں تم لوگ جاؤ ہم باہر آگئے دروازے پہ ہم کو اور بٹھائے تھے انہوں نے پکڑ لیا ہے مجھے بھی گاری میں ڈالے میرے بیٹے کو بھی جنگل میں مجھے پھینک دیا مار مار گئے اور یارہ دن بعد مجھے یہ لاش ملی گئے اس کی ادھر کرنٹ لگئے ہیں ادھر سراخو میں ہیں اس کے سر میں دو کونیاں لگئے ہیں اب یہ بیان میں کہتے ہیں یہ بخان سے مر گئے ہیں نہیں یہ انصاف جج کہے کہ ان لوگوں کے یہ مطلب کنیاں بندے کو توبہ کرنے کا بھی موقع دیگا ہے نہیں جج سنا دے گا نا ان لوگوں کا حق تو نہیں ہے نا بیہر اس طرح کہتے ہیں اکرم رانچہ کہتے ہیں شمس کہتے ہیں مجھے پھول لگیں گے اس بچے کے مرنے سے اس کا کون ہے اس بچے کا کون ہے یہ پوچھیں گے میرے ساتھ ساری میرے پڑوسی عمام آگئے سب پڑوسی ہے اس کے سارے سب پڑوسی ہے بچے کا نام دوبارہ بتائیں اور بچے کا نام اصل خان باپ کا نام شیرین آپ کیا لگتی ہیں میں ہمیں لگتی ہوں میں عبد نظیب اس کے ہمیں ہوں آپ کیا حکومت سے کیا مطالبہ کریئے تجاجی مظاہرہ کیوں کر رہی ہیں آپ اس لئے کر رہی ہوں صاحب چاہیے پانچ بچے مر گئے ان کے پھولوں کے لئے پانچ بچے مر گئے ہیں ار سالے دو بچے مر گئے ہیں کہتے ہیں میں بھول لگیں گے یہ بندہ خود دست ہے کہ ماغ دیتی ہے دھانے والے کو بچے دیتے ہیں میرے بچے میں بھول دو باپ سلامت آئی یہ انصاف ہے ہم نے تو اس لئے ہوت دیتے تھے بھئی ہم کو انصاف ملے گا یہ کام جج گئے نا یہ جج کے والے کرتے ہیں وہ سزا دیتا ہے آپ کا یہ جو احتجاجی مظاہرہ ہے یہ کب تک آپ جاری رکھیں گے جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا میں نہیں جاؤں گی ان کے پھانسی نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے اسلام علیکم شمس ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو پا لائیں ہم بھی اتنی بہتردی سے مار لیں گے ہم یہ کہتے ہیں اگر اس کو اس کے خود ہی تانے میں جا کہ یہ وہاں بھی جاتا ہے اور پھر اس کے باوجود اس کو مار کی اس کا پاسمارٹنگ کرا کے خود اور پھر اس کو کہتے ہیں اس میں افیار میں لکھتے ہیں کہ یہ اس کو بخار سے ڈیتھ ہوا ہے آپ نے بقاعدہ خود اس کی جوہرہ دن بعد زخمے دیکھئے ہیں پولی کی زخمے دیکھئے ہیں وہ سب کچھ آپ نے محبی خود دیکھا ہے اس کو بخار ہوا ہے یہ جوہرہ مطلب ہے نہ تو عقل مانتا ہے اور نہ اس طرح ہو سکتا کہ یہ جوہرہ مطلب ہے ایسی مرا ہو ہمیں جوہرہ مطلب ہے مربانی جوہرہ مطلب ہے ہمیں انصاف ہمیں ان لوگوں کے جس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوا اسی طرح ان لوگوں کو پیش کرے اور ان لوگوں کو سزا دے ہمارے سامنے ہم غریب لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں نے کتنی زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے اس بائی کا حق چاہیے انہوں نے ماں ساتھ بہت جاتی کی ہے ہمارے بائی کو انہوں نے کس وجہ سے مارے کیوں مارے یہ کیمرہ یہ اس پہ پکڑیں اس پہ ان کے ہاتھوں کو دیکھیں یہ ہاتھ دیکھیں یہ ہاتھ دیکھیں یہ ہٹا کٹا ہے انسان اب نہیں چھوڑے گئے یہ ہر تیسرہ مراو ہے ہر تیسرہ غریب کے بچے مارکی بہنگ یہ خلولی غریب ہے یہ تیسرہ بچہ یہ تیسرہ بچہ مارنا کیا جائے یہ کل غریبہ کے بچے ہیں جھڑی مضوری کے بچے آتے ہیں اللہ سکتے ہیں ہر تیسرہ بچہ ہر تیسرہ بچہ مارنا کیا جائے مارنا کیا جائے مارنا کیا جائے امران خان بیٹھا بندوں کو صرف ختم کرنا جائے ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم آئی جے پی روڈ پہ ہیں اور آئی جے پی روڈ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر خیابان سرسیت کے مقام پر انہوں نے روڈ بلوگ کی گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو اعتجاجی مظاہریں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اعتجاجی مظاہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کو بے گناہ پولیس والوں نے گولی مار کے شہید کر دیا ہے اور انہوں نے پوری روڈ بلوگ کی گئی ہے یہ اس وقت جو میرے ساتھ تھی وہ ان کی مدر تھی جو ان کے سارے چیزیں بتا رہی تھی یہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ایف آئی آر دکھا رہے ہیں کہ ایف آئی آر درش تھی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر کوئی ملزم تھا یا کوئی مجرم تھا تو اس کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی جاتی لیکن انہوں نے اس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا ہے یہ اس بچے کے جو ہے وہ واہکین ہیں اور بچے کے بھائی ہیں ان کی ماں ہیں ان کی خالہ ہیں وہ ہمیں اس ساری ڈیٹیل کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پولیس کے خلاف کاروائی کی جائے اور پولیس گردی نامنظور اس حوالے سے یہ یہاں پر اعتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی آپ بتائیے گا کہ اصل وجہ کیا ہوئی ہے کس وجہ سے یہ ہوا ہے اصل وجہ یہ ہوئی ہے یہ آیا ہے جیل سے دو سال کارک کیا ہے پولیس والے چار دن اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیا کہ یہ بے گناہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا پھر اس کے گھر پولیس والے آئے ہیں پھر اس کی والدہ کو بولا کہ اس کو پیش کرو ہم نے اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کی والدہ اس کے ساتھ دے کے گئے تھانے چھے دنوں کے بعد رات کو فون آیا گھر اس کی لاشت اسپتال میں ہم کو ملی ہے گولیاں ہمارے انکرن لگائے ہیں اس بچے کو بے گناہ یہ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ان کی جو بچہ ہے جس کی شہید ہے اس کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہو گیا بتائیں پولیس کیا ہوا تھا پولیس والوں نے خون کیا ہے نا کہتے ہیں اپنے بچے کو لے گیا میرا بیٹا مجھے کہتے ہیں ہم ہی چلتے ہیں ہم سے کیا پوچھیں گے ہم جب گئیں گے دو مینے ہو گئے جیل سے ہے لڑائی کسی سنگیا تھا تو میں لے کے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں نے سب کچھ لکھا لی ہے میں جیل سے لے کے آئے ہیں دو مینے بعد جیل سے لے کے آئی ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بار جب نکری ہے تو انہوں نے مجھے پکڑ لی ہے پکڑ کے مجھے جنگل میں پھینک بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی ہے مجھے انصاب چاہیے میں تو روڈ نہیں چھوڑتی ہوں کبھی بھی مجھے انصاب اے تیسرا بچہ ہے چودہ سال کا مر رہے ہیں اور ملکانچہ وہ بنیت آنے والے میں پیسے لے کے میرے بچہ کا مجھے مجھے سامنے نہیں کر رہے پیسے بچے کو کس نے گولی مار لازمین یہ آپ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری روڈ آئی جے پی روڈ ناؤ کی گئی ہے اور مظاہرین پولیس کے خلاف نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں پولیس ظالم ہے بیٹی کیوں مارے اس کو پولیس والا پیسہ کھا گیا کسی بچوں کو پوچھ دیں نہیں ہمارے بچے کے سر پر ڈسیکلک روپے دسلک روپے ایک لڑکے سے لیئے اس کے باپ سے ان کو چوڑ دیا ہے میں خود لے کے گئی تھی میں کہ دیکھو اے میرا بیٹا ہے تم دیکھو اگر یہ قتل کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تھانے چاہتا کبھی بھی نہیں چاہتا خود تھانے چھوڑ کے مارے خود تھانے کی ہے میرے ساتھ خود تھانے کی ہے ناظرین اس وقت آپ ایک والدہ کے جذبات سن رہے ہیں کہ ایک والدہ کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں جس کا جوان سالہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایسے جو پولیس والے جو مجھے پتہ نہیں یہ جب سے میرے پاس کام کر رہے ہیں میں نے کوئی عابی نہیں دیکھتا اچھے یہ پانچ وقت کا نمازی ہے وہ پانچ وقت کا نمازی تھا اس کی قسم میں کھاؤں گا کہ پانچ وقت پر نماز پڑھیں پچھلے جمعہ کو میں اس کے پیچھے گئے ہوں میں کہ بھائی اس نے میرے سے کام چھوڑا کام نرم ہو گیا تھا چھوٹیا ہوگی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تویے فارق تھا مجھے پیچھے گیا ہوں میں نے کہا ہفتے والے دن میں کہا بھائی کام پہا اس نے مجھے کہا کہ ہمیشہ یہ والوں نے بلایا ہے اس نے کہا تیرے بھائی میں کوئی کیس ہے ان کی بھائی بھی کر نہیں ہے آپ اسے لے کے وہ لے کے گئے ہیں میں نے کہا پھر کیا کرنے میں کہتا ہے میں کہا لاؤں گا کام یہ بندہ نہیں آیا مجھے آج پتہ چلا جب میں اس کے پاس دیا اس نے کہا جی انہوں نے بندہ مار کی بھیج دی انہوں نے پکڑا ہوا تھا ہر روز ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک دن بعد یارہ بچے بارہ بچے تو آپ کیا لگتے ہو بچے کے وہ میرا بھائی ہے چھوٹا یہ اس کا بڑا بھائی ہے آپ کا نام کیا ہے ابرار نام ہے میرا اس کا نام ہے سنتا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں کس وجہ سے انہوں نے مکیا ہے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے یہاں پر کوئی پولس والے مر رہے ہیں انہوں نے پیسہ کھا لیا خود ہو پیسہ کھا کے یہی کام کرتے ہیں اس نے چوری کیا اس سے پیسہ لے کے دوسرے بندے کے پر مال مودہ ڈال کے اس کو اندر کار دیتے ہیں تو میرے بھائی کو پھڑا دیا ہے انہوں نے جان سے مارتی ہے اتنا مار ہے کہ اس کو در حالت دیکھو آپ پیسہ کوئی کرتے ہیں حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں جس نے یہ کام کیا انہوں کو لے گیا وہ اس کے مطابق انہوں کو سزا دو کہ بھائی کے کل کسی اور کی بچے کے ساتھ یہ کام ہوگی بخار نہیں ہے یہ گولیاں لگئے دیکھو اتنے اتنے سخم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ادھر بنائے آپ کو ادھر پتہ لگے گا ادھر بخار ہے اور سخمی ہے کہ اللہ آپ کو بتائے گا ادھر ویڈیو دکھا ہمیں ہماری یہ پی لے گئے یہ مسئلہ مارا حال کرے ہمیں یہ بندے چاہیے کیونکہ میرے جوان چھوٹے بچے کو مارا ہے پندرہ سال بھی اس کی عمر نہیں ہے پندرہ سال اس دنیا سے انہوں نے رفا دفا کر دیا ہے مار کے اتجاجی مزاہرہ کب تک جاری رہے گا یہ جب تک نہیں آئیں گے تو ادھر ہی ہوگی اگر پائیں یا ادھر میرا بھائی خراب بھی ہو جانا تو میں نے نہیں جانا ادھر سے میں جاؤں گا تب جب نواشری پائے گا ادھر یہ شیخ رشید آئے گا نواشری تو نہیں ہے چلو شیخ رشید صاحب انہوں کو میں ادھر چاہتا ہوں نمران خان کو بھی در میں چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے بعض اور مجھے